عقید جیسا درست ہونا میں حس ضروری ہے اس شخص عبیدے میں سوری جی بھی خرابی ہوگی اس کے عمال زباب و برباد کردی جائیں گے قلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی سے بچو تو احید پر آجا عقیدہ کو درست کرلو ورنہ رفع کبریہ کی کبریہ ای کی قسم تمہیں آبادہ اور مسئلہوں سے کوئی حسی بچا نہ سکے گی حضا کو چھوڑا تھا ورشدہ بذرگا کو مند کیلئے بکارا جاتا ہے اور اولاد کے لئے دس کا درازی کی جاتی ہے ان کے آگے گھٹنے چولیاں پھیلائے جاتی ہے ان کے آگے گھٹنے دکھے جاتے ہیں اور دور ان کے پشنانتی کے لئے سجدے بھی کیے جاتے ہیں ناؤدو بلیہ مستالی جبکہ ان کو دنیا سے دے گئی سجدیاں بھی چکی ہیں اگر ہمیں موجودہ حالات کے فتنوں موجودہ حالات میں فتنوں مرسل سبھتا سبھتا ہے ہمارے اخلاف اور اس کا ذنہ سبھتا ہے سبھتا سبھتا ہے ہم موجودہ نبادلہ کو چھوڑ کر سبھتا سبھتا ہے اور سبھتا سبھتا ہے سبھتا ہے کامیابی کے لئے عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے جس شخص عقیدے میں سوڑی چی بھی خرابی ہوگی اس کے عمال دبا وہ برباد کر دی جائیں گے اس کو بھرکی بھی آنکھ سے عوال کر دیا جائے گا پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی درست کی برطاقی دور دیا ہے اور آپ نے بندوں کو غراروشی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرح بولایا اس معاشرے میں آپ کی بیعتت تھی اس معاشرے میں آپ پروانڈ رہے اس معاشرے میں آپ نبی بنا کر بھیجے تھے اس معاشرے میں لوگ مشکلوں پاند میں اپنے بطاقوں کو بکارا کرتے تھے ان کی پناہ میں آدھے تھے مشکل گئی میں ان کو باتاہ الہی میں بطورے کی فارش پیش کرتے تھے لیکن جب آپ ربوہ سے ذر پر آتی ہے تو آپ نے بضعفی کی صدق منع فرمایا اور یہ حکم بھی فرمایا کہ اگر دعا کرنی ہو تو صرف اللہ سے کرو بکارنا ہوتا صرف اللہ ہی کو بکارا عبادت کنی ہوتا صرف اللہ ہی کی باتتروں مدد معا سی ہوتا صرف اللہ ہی سے مدد معقور سامین اکرام اقصال اللہ علیہ وسلم نبرم یا بتو اللہ انتم موقنون بالإجابہ اقر مقام برآب نبرم یا اذا سألتا فاسأل اللہ و اذا سعلتا فاسعل باللہ حضرین بیان نبری صلو اللہ علیہ وسلم کنوانے حکمہ کے واجد ان کی مقاربت پورے گاہ شام کے ساتھ کی نعمی اللہ کو چورتا بہت شدہ بزرگوں کو مدد کے لئے پکارا جاتا ہے بہت شدہ ان کے آگے صحت کے لئے رزق کے لئے اور اولاد کے لئے دس کا دراغی کی جاتی ہے ان کے آگے گھٹنے جولیا پھڑ لائے جاتی ہے ان کے آگے گھٹنے دیکھے جاتے ہیں اور دور ان کی خشناتی کے لئے سلزے بھی کیے جاتے ہیں لیکن ان کو دنیا سے دے کیسا دیا بھی چکی ہے سامین اکرام آسل اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ اکرام نے سارے جنگی اللہ ہی سے منتما کی اللہ ہی تو بکارا اللہ ہی سے توان کیا جب صحابہ اکرام اپنے کسی مصیبت یا پریشانی کو لے کر بین طبی صلو اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوتے تو کیا کہتے تھے صحابہ اکرام کہا کرتے بطع اللہ علیہ میرے اللہ سے دعو کرے کسی ہی صحابہ اکرام کی اصابید نہیں گے انہوں نے کسی نیک صحابی اکرام کو مند کیا بکارا ہو مشکل وقت میں ان سے سوال کیا ہو اور ان سے سے حق رسط پرولہ تلک کیا ہو حضرات امام و شباب اہل جنہ حضرت حسین کا واقعہ ہمارے نظروں کے سامنے سے بزرتا ہے جو جب اون ملکت شاہدت کے قرید ہے شیعہ سمیت تمام محرمین اسلام لے لتائے گے حضرت حسین سے شاہدت سے قبل تاکہ اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکارا اور نہ ہی اپنے حالی حقرات علیہ وسلم کو بکارا بلکہ سرے بردر میں ایک اللہ کو بکار دے گا دعا کا یا الہی لا الہ زوا کا یا الہی اے اللہ میں تجھے کو بکار دا ہوں اس بات کا اعلان کر دے میں دنیا سے دارا ہوں کہ میرا مشکل کشا بھی تو ہے میرا حاجت رہا بھی تو ہے مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقنا کی نافرمانی سے بچو توحید براجہ عقیدہ کو درست کرلو ورنہ رب کی بریائی کی قسم تمہیں آفدان والمتباتوں سے کوئی حسی بچا نہ سکے گی قیبان قرآنین الفاظ نتاتا ہے ویحضر اللہ الذین يخالبون عن عمره انتظیمهم فتنة اور اسیبهم عذاب نالیم عادر بحثیت المسلمان بوری دنیا میں سریف ورسلی مسلم مغلوب وردالی لقارہ کے عمد السریم رحمت وردالہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنات وردالی نتو ہیں جرام والکہ مالا للہ آفدان حقنا کی نافرمانی بکثمہیں بغاور کثمہیں حضرات جو قابل امام الانبیاء کی اس قدرنا فرمان ہوگئے آپ کے دیئے والا اپنوں کی فرمان کریں تو اللہ عزیلہ بہتر درہ 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 دیاء فتن اور مصیبتیں نازل کرتا ہے عزیلہ فرمان جہاں انہیں بادل وفادل وغمرانی تو حضر صلیل ہو رہے ہیں وہی اظلام کی دشمنتہ فتنہی انہیں احنی زلم کا نشانہ بنا لیتی ہے خلاص قلام یہ ہے کہ اگر ہمیں موجود حالات میں متنوں موجود حالات میں متنوں اور مصیبتوں سے بڑھنا ہے ہماری اخلاف اور اینسانیشان سے بڑھنا ہے تو سریم وقت میں اس کا ایک ہے لے گے ہم معمدانی بادلہ کو چھوڑ کر سریم وقت میں ایک اللہ کی بازت کریں اور دادت سلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بردانتر ہو جائیں آخر میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں گے اللہ علیہ وسلم کی مقالبات پچائیں جدہ دلدارک ہے اللہ علیہ وسلم کی مقالبات پچائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ